اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میویوٹیوب چینل اللہ کا شکر جی میں بلکل ٹھیک آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک تھاک ہوں گے یہاں پہ جی صبح کا ٹائم تھا ناشتہ چال رہا تھا ناشتہ کرنے کے بعد جی آج میں نے جانا سیٹی کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی ہے ویسے بھی آپ لوگ کو پتہ یہاں جربنی میں ہر جگہ پہ نا آفر چال رہی ہے سیہلا یعنی کہ ڈسکونٹ ہے ہر چیز پہ اور ڈسکونٹ تو آپ لوگ کو پتہ ہے نا ہم مورتوں کی کم ڈسکونٹ ہو ہم وہاں پہنچ جاتے چاہے راستہ یا سفر کتنا مرضی مشکل ہو یا دور ہو وہ شاپ تو یہ بھی میں جی ساتھ آپ کو بتاؤں گی یہ سرپرائز ہے آپ لوگ کے لیے کہ میں اتنی زیادہ شاپنگ کیوں کر رہی ہوں یہ بعد میں بتاؤں گی یہاں پہ جی پھر ہم آگے تھے سیٹی اور یہ بولورت کاپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا یہاں پہ بھی کافی زیادہ ڈسکونٹ تھی تو میں نے کہا پہلے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیا کچھ ہے تو یہاں پہ جی میں آج آپ لوگ کے ساتھ ایک سچا واقعہ شیئر کروں گی میری ایک فرینڈ ہے اس کا ساتھ یہ مس ہیپن ہوئے ہیں میں نے جی یقین کرے یہ سارا واقعہ جو ہے نا میرے کہتے ہیں مجھے ایسی لگ رہا ہے حالانکہ واقعہ ہو چکا ہے لیکن مجھے ابھی بھی اس کا یقین نہیں آرہا کہ واقعی جو حسد ہے ہمارے ماں ہے کہتی تھی کہ حسد کی نظر بندے کو تباہ کر دیتی ہے زندگی مشکل ہو جاتی ہے پہلے یقین نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ اب واقعی یہ واقعہ ہوا ہے تو میں نے کہا س ساتھ بات ہے کہ حسد بندے کی خوشیوں کو جی ختم کر دیتا ہے خراب کر دیتا ہے اس کی زندگی نہ ہوا کچھ یوں تھا کہ میری ایک فرینڈ تھی وہ تھے تو غریب سے تھے تو ہم میں یہ نہیں کہتی وہ غریب تھے تو ہم بڑے ویل آف ہیں خیر ہم بھی میڈر کلاس تھے وہ ذرا زیادہ میڈر کلاس لگا لے کہ وہ ان کے جو بائیو گا رہا تھے وہ کبوتر باز تھے تو اتنا زیادہ نہیں تھے کام کرتے تو اس وجہ سے ان کے حالات ذرا ٹائٹی رہتے تھے تو حالانکہ وہ لڑکی بڑی انٹیلیجنٹ تھی اس نے اپنی محنت سے کہہ لیں یا پھر انہوں نے اس لڑکی کو پڑھایا کہ وہ لاہو یونیورسٹی میں نا وہ پڑھ رہی تھی تو وہیں اس کی نا ہیلو ہائے کسی اچھے اور شریف لڑکے کے ساتھ ہو گئی اس کی جو بڑی بہن تھی نا اس کی شادی اس نے اپنوں ان کے ماں اپنے اپنوں میں ہی کی ہوئی تھی جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی وہ لڑکا بھی کبوتر بازی تھا وہ آ رہی تھا کام نہیں تھا کرتا اے دن ان کی تلخیاں ہوتی تھی اس اس کی بہن کو کبھی گھر چھوڑ جاتا تھا کبھی مارتا پیرتا تھا تو لیکن یہ ہے کہ یہ لڑکی لائق بڑی تھی انٹیلیجنٹ تھی اور اس کی شادی جی پھر بعد میں بتاتی ہوں پھر آگے کیا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ جہاں انہوں نے پہلے اپنی بہن کی شادی کی ہوئی تھی نا ان کا اسرار تھا کہ ہمیں چھوٹی جو لڑکی ہے نا یعنی کہ جو لڑکی پڑھ رہی تھی لاہور اس کی جو شادی ہے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ کر دے وہ بھی لڑکا ویس سے ہوا رہا تھا لیکن یہ ہے کہ وہ جو لڑکی تھی نا جہاں وہ پڑتی تھی میں نے بتایا نا کہ اس کی کسی شریف اور اچھے لڑکے کے ساتھ ہیلوہائی ہو گئی تھی وہ لڑکا کافی بیلاف تھا ان کا اور ان کا زمین آسمان کا فرق تھا لیکن یہ ہے کہ وہ لڑکا فیر تھا لڑکا جی اس کے ساتھ فیر تھا تو شریف تھا تو اس نے بڑی اچھے طریقے سے محضباً داسل لوگوں کے گار اپنا رشتہ بیجا تو چلو لڑکی کے مابا اپنے بیجی ساری جو وہ بھی ان کے پر دباؤ تھا یا پریشر تھا اس کی بڑی بیٹی کے وجہ سے انہوں نے ان چیز کو پسے منظر کر دیا یعنی کہ اس کو نہیں دیکھا انہوں نے چھوٹی بیٹی کا جی رشتہ ادھر کر دیا جو لڑکا میں کہہ رہی تھی اس کے ساتھ اس کی اسلام دعا تھی یا ہیلو آئی تھی اس کے ادھر اس کی شادی ہو گئی خیال جی بڑی مشکلوں کے ساتھ شادی ہو گئی ایک سال ہو گیا اس کی بیٹی ہوئی وہ لڑکی اپنے گاہ میں بہت ہی خوش تھی بہت ہی خوش تھی میں میں نے آگے بھی بتایا کہ وہ لوگ کافی کھاتے پیتے تھے حالانکہ جہیز کے نام پہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں تھا دیا لیکن لڑکے والوں نے اپنا بھرا گھر اس کے حوالے کر دیا زندگی میں میں نے اتنے اچھے لوگ کم ہی دیکھے ہیں یقین کرے وہ بہت اچھے تھے لڑکی بہت ہی خوش تھی اپنے گھر میں جب بھی میں کبھی اس سے بات کرتی تھی یقین کرے مجھے اندازہ نہیں تھا ہوتا کہ اس دور میں بھی اتنے لوگ اچھے ہوتے ہیں کہ عمومن تو ا ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ ہم پلا ہو نا برابر ہو یعنی دونوں لیول کی ہو تو رشتہ کہیں لڑکی کا ہو جائے نا تو وہ لڑکی کو پھر بھی پل دینے سمجھتے لیکن وہ لڑکی تھی بھی غریب اور اس کے باوجود بھی اتنی زیادہ اس کی عزت کرتے تھے ہر چیز کو اچھی سے اچھی دیتے تھے وہ بہت خوش تھی خیر یہی سے جی اس کا برا تاہم آ جاتا ہے اس کے جب بیٹی ہوتی ہے نا تو وہ زیاری بات ہوتا ہے نا کہ شادی سے پہلے کئی لوگوں نے رشتے د کرتے ہیں بعض لوگوں نے وہ گھر دیکھا ہوتا ہے بعض نے نہیں دیکھا ہوتا لیکن جب اس کی بیٹی ہوئی ہے نا تو اس کے سسرال والوں نے اس کے سارے ٹوٹلی رشتے داروں کو بلایا ہے نا اور انہوں نے اتنا زیادہ وہ بڑا عمت کیا تھا نا وہ کیکے کا کہ حالانکہ لڑکوں کا بھی اتنا نہیں لوگ کرتے جتنا انہوں نے لڑکی کا کیا تھا نا تو بس وہ ساری جیسے رشتے دار گئے ہیں یقین کرے سب بھی حران ہو گئے باتیں کرنا شروع ہو گئے ادھر ہی گھر بھی نہیں آئ زادی کور کی لیتے چھتیرہ نو جب پھی اس طرح کی بات ہے عمومن باتیں ہم دے سیدھو کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ ہے اکیتھوں روڑیاں تو اٹھ گئے تو محلانچے آگئی ہیں نا جھوپڑیوں سے اٹھ گئے تو محلوں میں آگئی ہیں اس طرح کی باتیں کرنے شروع ہو گئے تو بس جی ہر بندے کے اپنی قسمت ہوتی ہے کوئی کسی کے قسمت کو کچھ کہا تو نہیں سکتا اللہ تعالی کی مرضی ہوتی ہے لیکن بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں وہ وہ کسی کی خوشی کو دیکھ نہیں سکتے برداشت نہیں کر سکتے باز جی ٹھیک چار دن بعد صحیح صحت منہ ہستا بستا خوشیوں سے برا گھر اس کے جی میاں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کی وہی موقع پر ڈیتھ ہو جاتی ہے یقین کرے جس ٹائم میں نے یہ بات سنی یقین کرو مجھے ایسے جیسے سکتا ہو گیا تھا کہ ہائے اس بچاری کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے کہ اتنا خوشیوں سے برا وہ گھر تھا اتنی وہ خوش تھی ہیپی تھی اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا تو اس بات پر میرا یقینہ ہو گیا کہ واقعی حسد جو ہوتا ہے وہ بندے کو کھا جاتا ہے خوشیاں نگل جاتا ہے کیونکہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں اسی میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر اتنی بری ہوتی ہے کہ وہ ہماری خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے تو میں تو یہ کہوں کہ کوئی بھی خوشی ہو خوشی ہو غم ہو دکھ ہو سکھ ہو اپنی ذات تک محدود رکھے دوسروں سے شیئر نہ کرے آج کل کے دور میں کوئی کسی اپنا نہیں ہر بندہ مطلب کا ہے ہر بندہ ضرورت کا ہے کوئی کسی کے ساتھ فیر نہیں اس لیے کوئی بھی خوشی ہو اپنے تک رکھیں خیر یہاں پہ ہم اپنے ویڈیو والے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم شاپنگ کر کے چنون منون سے آگئے تھے واپس اور یہ جی وہ چیزیں تھی جو ہم لے کے آئے تھے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں میری بیٹی دکھا رہی ہے میں کے دکھا رہی ہوں یہ جی ہیئر ڈرائیر ہے یہ وہ ہی لے کے آئی تھی اس کو شوق تھا کافی زیادہ یہ چھوٹا سا ہی لے کے آئی ت نہیں پتا ہے نا چھوٹے بچوں کو جو ہوتی ہے کیوں چیزیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں تو اس نے چھوٹا ہی لیا تھا حالانکہ بڑا تھا لیکن وہ کیا رہی تھی نہیں مجھے یہ پسندہ میں نے یہی لینا ہے تو یہاں جی چھوٹی موٹی چیزیں میں نے لی تھی ایک دو ایک بیٹے کے اپر لی تھی بیٹی کے لی تھی میں نے شرٹ اور پینٹس وغیرہ لی تھی اور کچھ نہیں تھا اتنا خاص باقی تھوڑ چھوٹی موٹی چیزیں لی تھی گھر کے لیے امید ہے جی آج کی آپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو گی آپ جو واقعہ آپ لوگ اگر اگری ہیں اس واقعہ کے ساتھ تو کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ ہر بندے کے زندگی میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی مسحپن ضرور ہوا ہوتا ہے آپ کمنٹ کر کے بتائیے آپ اس پاس اگری ہیں کہ نہیں اگری دعاوں میں یاد رکھیے گا میرا دیر سارا پیارہ اپنوں کے لیے امید ہے آج کی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو گی اگر اچھی لگی تو کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا یہاں تک تھا میرا اور آپ لوگوں کو سفر دعا میں یاد ہے کہ ہم ملتے ہیں نیکس ٹین نیکس لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ